بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کمران آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ سسکو کے سوچ کو آئی پی اسائن کر کے آپ اس کو بروزر کے طور پس کو پکسس کر سکتے ہیں سب سے پہلے انیبل موڈ پہ آتے ہیں پاسفرڈ میں انٹر کرتا ہوں جو میں نے اپنے سوچ کا رکھا ہوا ہے اگر آپ نے جو بھی رکھا ہوگا وہ آ جائے گا آپ نے پاسفرڈ انٹر کرنا ہے اس کے بعد شو انٹر فیسز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس کو کوئی آئی پی آسائن نہیں ہوا ہوا شو آئی پی انٹر فیسز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فاس ایتھر نیٹ یہ ڈاؤن ہے فاس پورٹ جو ہے اس کی اب میں ایک کیبل لگاتا ہوں اس کی پورٹ ون میں اب جیسے ہی میں نے کیبل لگائی تو یہ چینج سٹیٹ اپ دوبارہ میں کمال لگاتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاس ایتھر نیٹ زیرو ون جو ہے وہ اب ہو چکی ہے اب آتے ہیں انٹر فیس کنفک ٹی کنفکیشن موڈ میں آگیا ہوں انٹر فیس وی لین ون اب اس کے اندر میں نے آئی پی آسائن کرنا ہے جب بھی آپ نے آئی پی آسائن کرنا ہے تو آپ نے وی لین ون سلیکھ کرنا ہے آئی پی ایڈریس 192.168.10.77 یہ میں نے اپنے نیٹورک کا آئی پی جو میرا فری ہے میں اس کو آسائن کر رہا ہوں اس کے آگے آپ نے سب نیٹ مارس منشن کرنا ہے انٹر ایکزٹ دو رائٹ کر کے آپ اس کو سیح بھی کر سکتے ہیں اپنی کنفکیشن کو اب میں آتا ہوں براوزر پہ اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرا آئی پی 10.77 اب میں براوزر پہ آتا ہوں 192.168.77 اب براوزر سے اس لیے ایکسیس نہیں ہو رہی کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اڈنسٹریٹر لیو ڈاؤن وی لین وان اب آپ نے کیا کرنا ہے کنفکیشن موڈ کے اندر آکے انٹرفیس وی لین وان اور یہاں آپ نے کمانڈ دینی ہے نو شٹ کی ایکسیٹ کر لینا یہاں سے اور ڈو رائیڈ کی میں اس کو زوم کر لیتا ہوں کہ آپ کو نظر ہے تھوڑا سا شو آئی پی انٹرفیس بری اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی لین جو ہے 10.77 اس کا سٹیٹس اب شو کر رہا ہے اب اگر میں براوزر میں آکے اس کو براوزر پہ آکے اگر میں آئی پی منشن کرتا ہوں اس کا تو یہ اس کا انٹرفیس سسکو ڈو 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 آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیسے آپ سسکو کے سوچ کے اندر آپ آئی پی ایس آئین کر کے آپ اس کو براوزر کے تھروز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے پی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ